نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو بزنس کیسے کرے ہیں میں آپ کو ترہ ترہ کی بزنس آئیڈیاز انویٹی پروڈکس کے بارے میں بتاتا ہوں تو میں آج آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ نیڈر ہو کر نربیق ہو کر کر سکیں کیونکہ دوستو ہمیشہ بزنس کرنے کے لیے پونجی چاہیے ہوتی ہے نبیش چاہیے ہوتا ہے تو ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بزنس نہیں چلا تو کہیں ہمارا پیسہ ڈوب نہ جائے تو اس ڈر سے آپ کو نزاد دلانے کے لیے آج میں پہنچ چکا ہوں دلی کے اشوک پاک مین میں جہاں پر میں آپ کو ایک ایسے بزنس سے روبرو کر آ رہا ہوں جو ماتر آپ اکیس سو روپے سے شروع کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے دوستو کہ کم سے کم دو گنے کا منافع ہے یہ صرف ایک انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کی بزنس اسکلس سیکٹ چیک کرنے کے لیے ہے اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے بزنس کو کئی سو گناہ سکیل اپ کر سکتے ہیں اور وہ بھی تین مہینے کے اندر اور بہت کم نبیش کے ساتھ تو یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو بلکل اسکپ مت کرنا اینڈ تک دیکھنا اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو ابھی اسے لائک اور شیئر کر دیجئے جس سے آپ کے ساتھ دوستو کسی اور کو بھی اچھا کاروبار اچھا روجگار مل سکے تو دیر کس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں let's get it started دوستو اگر آپ بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے گر میلو دورو جو منجل پہلا قدم اٹھانا جروری ہے تو اٹھائیے پہلا قدم اور جھت سے سبسکرائب کر لیجئے بزنس کیسے کرے چینل کو کیونکہ اس راستے پر آپ کو ملے والے ہیں انہیں بزنس آئیڈیاز انویشن بزنس موڈل سے جوڑی جانکاری تو دیر کس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں گھنٹہ بجا کر بزنس کیسے کرے کا سوانہ سفر دوستو بزنس کیسے کرے میں میں آپ کو ترہ ترہ کے بزنس آئیڈیاز انویٹیو پروڈکس کے بارے میں بتاتا ہوں اور ایسے ایسے بزنس کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو آپ بہت کم نویش کے ساتھ شروع کر سکیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اچھا خاصا مارجن بڑا منافع کم آسکے اور ایسا بزنس ہونا چاہیے جو آپ چھوٹے سے شروع کر کے سکیل اپ کر کے بڑا بزنس بنا سکیں تو میری اسی کوشش کے مددی نظر میں پہنچ چکا ہوں اشوک پاک مین میٹروی سٹیشن کی بہت نزدیک ایک کمپنی میں جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں میں سنگیتا بہت بہت سواغت ہے آپ کا بزنس کیسے کرنے میں سنگیتا جی سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا بھی ہماری رویل کھان کمپنی میں تو سنگیتا جی میرے دوستوں کے لئے آپ ایسا کون سا بزنس بتا رہی ہیں جس میں ان کو بہت کام انویسمنٹ کرنا پڑے کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ بزنس جب کوئی نیا شروع کرتا ہے اپنا سٹارٹ اپ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک تو پونجی لگانے کو کم ہوتی ہے دوسری بات یہ ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ مارکٹنگ کر پائے نہیں کر پائے اور ان کا بزنس چلے گا نہیں چلے گا تو ایسے میں بڑی پونجی لگانا ایک خطرے کی بات ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بزنس ہیں بلکل بے خوف ہو کر رسک فری بزنس کریں اور نیڈر ہو کے کریں کیونکہ جندگی میں کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تو جو اگر انویسمنٹ کا اماؤنٹ ہی اتنا چھوٹا ہو سنگیتا جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بزنس میں ان کو ایکسپیریئنس بھی ملے گا اور سکسس ہونے کی چانسز بڑھیں گے تو یہ میرے دوستوں کے لئے باتائی کیا کیا آفر کر رہے ہیں آپ اس بزنس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کی آپ نے اس طرح کے پروڈک اپنے آس پاس کی مارکٹ میں دکانوں میں دیکھے ہوں گے اس طرح کی پیکنگ میں آپ کو بہت سے پروڈک ملتے سے سکربر، ٹوٹھ برش، مسالہ، ٹوئیز ایکسٹر یہ ساری چیزیں مارکٹ میں آپ کو کافی اچھی ڈیمانڈ پہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہماری کمپنی پروائیٹ کرے گی از این مینوفیکچر پرائیس پہ مطلعہ آپ نے اور بھی ویڈیو میں دیکھا ہو کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ مشین لو پیکنگ کر کے سیل کرو بٹ آپ کو یہاں پہ مشین وغیرہ کچھ نہیں لینی ہے ہماری کمپنی اپنی مارکٹ بناو تین مہینے کا ہماری کمپنی آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ تین مہینے تک ٹراپ پڑ لے اپنی مارکٹ بنایے مارکٹ بننے کے بعد آپ مشین لے کے اپنا گھر بیٹے بزنس کریے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ ایک طرح اسے پیکیجنگ انڈسٹری والا بزنس ہے یعنی کہ آپ پروڈکٹس کو چاہے وہ ٹوئیز ہوں چاہے وہ ٹوٹ برشیز ہوں چاہے وہ اسکربر ہو یا ایسے ہجاروں وہ طرح کے پروڈکٹس آپ کو چوز کر سکتے ہیں وہ پروڈکٹ آپ پیک کر کے بیجتے ہیں تو آپ اس طرح کے جو بلسٹر پیکنگ میں مٹیریل آتا ہے اس کو جب آپ ڈریکٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کو اچھے ریٹس ملتے ہیں پر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی بلسٹر پیکنگ کے لیے آپ کو مشین چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو رو مٹیریل چاہیے تو یہاں پر مشین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پہلے ریڈی پروڈکٹ دے کے آپ اپنی مارکٹ بنا سکتے ہیں ہماری کمپنی پروپرلی آپ کو ہر طرح کا جو پروڈکٹ ہے اور بھی کافے سارے پروڈکٹ جو میں دکھاؤں گی ساری چیزیں ہماری کمپنی آپ کو ایسا مینوفیکچر پرائیس پر پروائیٹ کرے گی تو سنگیدہ جی نے دو چیز بتائی کہ ایک تو مشین کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی اور آپ جو ہے اپنا مارجن خود سیٹ کر سکتے ہیں تو ڈریکٹ تین مہینے تین مہینے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو 3 منٹس آپ کو ایک کانسٹینٹ ٹروم مٹیریل یا یوں کہیں یہ پیکیز مٹیریل ملے گا اور اس سے آپ اپنا مارکٹ کو ڈبلپ کریں اور اپنے آپ کی چھمتہ کو آنکے آپ کے اندر جو پوٹینشل ہے مارکٹنگ کا پوٹینشل ہے اس کو آپ ایکسپلور کریں اور آپ دیکھیں کہ اس بزنس میں آپ سکسیسپل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں تو بہت کم نویش کے ساتھ آپ یہ شروع کر سکتے ہیں پر سب سے بڑا ایکسائیٹمنٹ ہوتا ہے کہ جانے کا کتن روپے کا نویش انگیتا جی ہماری کمپنی سے آپ کو جوننے کے لئے ماتر 2100 روپے ایزا ریجسٹریشن چارجز آپ کو پی کرنا ہے جو آپ کو ریفنڈ بھی آپ کو ملے گا تین مہینے بعد جب آپ ہماری کمپنی سے مشین لوگے تو یہ 2100 روپے بھی آپ کو ریفنڈ کر دیا جائیں گے یہ تو سپر ہٹ پیکج ہے ایک طرح سے تو آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں مطلب آپ کوئی بجے ہوتی ہے نا کی جو اگر آپ بینہ مارجن لیے اپنا مینیفیکچرنگ ریٹ پر آپ یہ پرادکٹس اپلائے کر رہے ہیں دوسرا آپ جو پیسہ 2100 روپے ریجسٹریشن فی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ ریفنڈ کر دیں گے تو اس میں آپ کا بینیفٹ کیا ہے سنگیتا جی بینیفٹ سر میں بتا ہے تو جس کی ہماری جو کمپنی ہے بیسکلی مشین مینیفیکچرنگ میں ورک کرتی ہے تو جو بھی ہم آپ کو ریڈی مال دے رہے ہیں تین مہینے تک دے رہے ہیں تین مہینے تک مینیفیکچر پرائز پر لیجئے مارکٹنگ کیجئے مارکٹ بننے کے تین مہینے بعد اور جب آپ ہماری کمپنی سے مشین خریدیں گے تب جا کے ہماری کمپنی کا بینیفٹ ہے اوکے تو بیسکلی یہ کہانی یہاں شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنا بزنس سیٹ اپ جب کریں اس سے پہلے آپ ایک پری رول کر لیں اپنے آپ کو چیک کر لیں اور ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں کہ آپ یہ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ڈرائی رن مل گیا بزنس سیٹ اپ کرنے کا بزنس رن کرنے کا اور جب وہ مشین آپ لیں گے تو آپ کو اس میں وہ پیسہ ری فنڈ ہو جائے گا اور ان کی مشین جو ہیں وہ آپ کو سیل ہوں گی تو ایک دونوں کا بینیفٹ ہے کیونکہ بزنس کو اکیلے بینیفٹ کیلئے کرتے نہیں ہیں اور بزنس کا مطلب یہ ہے کہ مارجن بزنس کا مطلب ہے کہ منافع تو بزنس کوشش کروں گا کہ آپ کا سیٹ اپ بھی دیکھوں مشینے بھی دیکھوں پر اگر آپ نے مشین دے دی تو جو رو مٹیریل چاہیے ہوگا اور یہ پیکیجنگ مٹیریل ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ملسٹر شیٹس ہوتی ہیں تو یہ سب کیسے آئے گا کیا آپ بعد میں بھی سپورٹ کریں گے بلکل ہمارے پاس آپ لائف ٹائم کے لئے ہماری کمپنی سے جوڑیں گے رو مٹریل ساری چیزیں آپ کو ہماری کمپنی لائف ٹائم کے لئے پروائیڈ کرے گی ماشین بھی رو مٹریل بھی پہلے ریڈی مال لے پہلے آپ اپنی مارکیت بنا لو ماشین رو مٹریل ساری چیزیں آپ ہمارے پاس جو ماشین کا میں بتا دیت ماتر 15,000 سے ہماری مینوال ماشین کی سٹارٹنگ ہے 15,000 25,000 ایسے کر کہ ہمارے کافی سارے موڈل ہیں اگر آپ سٹارٹنگ بھی کرتے ہو تو مینوال ماشین سے 40,000 50,000 تک تک آپ یہ بزنس بھی شروع کر سکتے سنگیت 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 سے مینوال سنگیت مینوال چیز خود سنگیت ایسے سنگیت بزن سنگیت بزن 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 آپ کو سکربر ہمارے پاس ملے گا اس کے علاوہم مسالوں کی بات کروں تو ہر طرح کی مسالے آپ دیکھ سکتے ہو مسالے، ڈرائی فٹ ہر طرح کی مسالے ڈرائی فٹ ملے گے آپ کو ٹووٹ برش آپ کو الگ ویڈیٹی میں نے جان تک برش ، آپ کو ٹوٹ برش دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ برش میں کافی ساری ویڈیٹی ہے جیسے باکس ویڈیٹ برش آپ لینا چاہتا ہوں بوکس والا ٹوڈ برش مل جائے گا اس کے علاوہ بیسٹ کو پیککک کیا لابا آپ کا راون لوفر ہے یہ آپ کا پی پی سکربر آپ کو لینا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ فائل پیپر آپ دیکھ سکتے ہو فائل پیپر ہمارے پاس سے ملیں گے آپ کو فائل پیپر ہو گیا آپ کا فوم پیڑ ہو گیا برطن ہن میں آپ کو use ہوتا ہے ڈا اس کے علاوہ گرین پیڑ آپ کے ساتھ آپ کو دیکھ سکتے ہو گرین پیڑ آپ کا ہر سائز کے یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ بھی سارے پروڈکٹ آپ کو ہماری کمپنی سے ملنے والے ازا مینوفیکچر پرائز پر بری نائس یہ تو بات ہوگی کہ آپ کو انویسمنٹ کیونکہ میں جانتا ہوں جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملنا چاہیے پر سنگیتا جی بتائی کی بزنس لیوکریٹیو ہونا چاہیے پروفیٹیبل ہونا چاہیے تو اگر میرے دوستوں کا آپ بتا پائیں کی پروفیٹ مارجنز کتنے ہوں گے تھوڑا ان کو ڈیٹیلنگ کر پائیں اگر آپ کی کتنا رو مٹیریل کی کوز کتنے ہوگی سپوس چاہیے آپ ٹوئیز کا بتائیں چاہیے آپ سپائیس کا بتائیں یا کوئی بھی آپ آئیٹم کا بتائیں میں بتا دیتا ہوں سر جس کی آپ کے جو پروڈکٹ ہیں یہ میں آپ کو ریڈی پتہ پرائز ابھی میں اس ویڈیو میں نہیں بتا پاؤں گی کی کافی ریٹیلرز بھی ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو آگے ان کو بھی سیل کرنے میں دکت ہوگی تو آپ کو اتنا بتا سکتی ہے کہ پر پتے پہ چاہیے سکرابر ہو ٹوٹ برش ہو مسالہ ہو پر پتے پہ پندرہ سے بیس روپے کا مارجن آپ کو ملے گا اگر دن کی دس دکانے بھی آپ پکڑ لیتے ہیں پر دس پتے سو پتے کر کے سیل کر دیا آپ نے پورے دن میں تو آپ دو ہزار روپے دن کا ایزلی کما لیں گے آرام سے پہ پر پتے پہ پندرہ سے بیس روپے کا مارجن ہے آپ کا یہ تو بہت بڑی بات ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ ہزار روپے مہینہ آپ کہہ رہی ہیں ایک طرح سے اگر آپ بینہ چھٹی لیے کام کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں چھٹی جرور لیجے بکوز جیسے آپ آپ نے دیکھا ہوگا جو کارپینٹر ہوتے ہیں وہ بھی آری پہ دھار دھرتے ہیں جس سے کی اگلی بار جب آپ کو لکڑی کاٹیں تو بڑی آسان رہیں تو اسی طرح سے چھٹیاں لینا بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو شارپن کرنا ہوتا ہے جیسے آپ سو شارپن کرتے ہیں ویسے آپ اپنے آپ کو شارپن کرتے ہیں چار چھٹی جرور لیجے میں کہتا ہوں یہ تو تھوڑا سا الگ ہو گ ہے بہت اگر یہ جو دوست میرے جڑنا چاہتے ہیں آپ سے تو کیسے جڑ سکتے ہیں آپ ہمیں سیدھر ڈائریک کانٹیک کر سکتے ہیں آن لائن سامان مانگوانا چاہے تو آن لائن مانگا سکتے ہیں اگر آفیس ویزیٹ کرنا چاہے تو آفیس ویزیٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو ریجسٹریشن ہماری کمپنی میں پی کرنا ہے جو ریفن ڈیبل ہے جیسے میں نے بتایا جو بھی پروڈکٹ آپ ہم سے لیں گے سب پروڈکٹ مینوفیکچر پرائز پر ملے بہت کو ریڈ کر کے جو ایک پتے کا جو پرائز آپ کو پڑتا اسی پرائز پہ ہی ہماری کمپنی آپ کو پروڈ کرے گی بینہ ایک روپے کے بھی بہت بڑی بات ہے تو آگر وہ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو کیا ایڈرس ویزیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی سیٹ اپ دیکھنا چاہتے ہیں آفیس آنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیس آنا ہے تو آپ کو ڈلی میں Ashaogっہ پارک مین ملے میٹرو اسٹشن آنا ہے وہاں پہ آکے ہمیں کانٹیک کیجئے ہمارا کوئی ب انپلائی جا کے آپ کو ایزلی وہاں سے پکپ کر لے گا اور کوئی فون نمبر آپ بتا سکیں جو اگر نہیں آنا چاہتے ہیں میرے دوست اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جانکاری لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سکرین پر بیوئے نمبر پر ہمیں ڈائریک کال کریے وٹس اپ کریے ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں کی آپ کا ایک اور ایک سیٹمنٹ ہوگا کی آپ چاہیں گے کی ایک بار دیکھیں کہ یہ سیٹ اپ ان کا کیسا ہے مشین کس کس طرح کی ہیں تو ایک جھلک آپ کو ایک گلیمپس آپ دکھا سکتی ہیں کیا سنگیتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ہمارے کمپنی میں لے کے چلتے ہیں اور پروپرلی مشین سے لے کے راو مٹریل تک ساری چیزیں آپ کو دکھا دیں ہیلو فرینس جو ابھی میں نے آپ کو سارے جو پروڈک دکھا ہیں سکرابر ٹوٹ برش مسالہ ان سب کی بلسٹر پیکنگ کی مشین آپ کو پروپرلی اپنے گوڈاؤن میں ابھی ہاں پہ آگئے ہم ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساری مینوال مشین ہے آپ کو کافی طرح کی مینوال مشین مل جائیں گی اس کے لئے اگر اوٹومیٹک مشن آپ لے چاہتے ہیں اٹومیٹک مشن بھی آپ دیکھ سکتے ہو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اٹومیٹک مشن آپ کو پے بھی ہماری کمپنی سے پروائید ہوگی زیرو پرسنٹ بیازدر پے سو اس کے لئے لاتے آئے اگر ماشن و علیچین ہے جو رو مٹریل ہمانٹرین کے لیے لوگ سکتے ہیں اور آپ натور فرینس چو análس کے لئے کی Cez Ausg Х اس کو بنانے والی ماشین ہے یہ بھی ماشین آپ کو ہماری ہی کمپنی سے ملنے والی ہے مینویلس اوٹومیٹکس ساری ماشین آپ کو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہمارا رو مٹیرل یا ہمارا پیکنگ مال جن کو کسٹمنٹ نے جو لیا تھا ان کا یہاں سے دلیور ہو رہا ہے سو بائی ٹرانسپورٹ کے تھو بھی آپ ایسلی ہماری کمپنی سے مال بھی مانگا سکتے ہیں انگیتا جی میرے دوستوں کے لیے بتائیں کہ اکیس سو روپے جو آپ کا ریجسٹریشن چارج ہے تو اس میں آپ کیا کیا سرویسز دے رہے ہیں کیا صرف یہ اکیس سو روپے میں ان کو یہ پروڈکس دے دیں گے اکیس سو روپے کے یا کیا اور فیسلیٹیز ملیں گے اکیس سو روپے آپ کو ہماری کمپنی سے جنڈنے کے لیے ریجسٹریشن چارجز ہے اس میں آپ کو ہم سرویس یہ کریں ہم جو بھی پروڈکٹ آپ کو دیں گے سکرابر، ٹود برش، مسالہ، اس کے لیے فوم پیڈ، گرین پیڈ یہ سارے چیزیں آپ کو مینوفیکچر پرائیس پہ آپ کو ملنے والی ہے بینہ ایک روپے کے بھی مارجن کے سیکنڈ بینیفیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ بزنس سکرابر بزنس شروع کرتے تو آپ کو مشین کیاپ کو ریکوارمنٹ ہوتی بیس پچی سرار سے سستیر مشین دیکھو بیس پچی سرار سے کام نہیں آتی اس میں رو مٹریل بھی لیتا ہے چالی سے پچاس سرار کی انویسمنٹ اگر آپ کرو اور اس کے بعد ریڈ کر کے مارکٹ میں مال سیل کرنے چاہو اور ایک پرسنٹ اگر وہ مارکٹ میں نہیں چلا پروپرلی لاؤس ہے آپ کا لاؤس سے بچنے کے لیے بینیفیٹ آپ کا یہ ہے ماتر اکٹیسوں میں جڑیے ریڈی مال لیجیے اپنی مارکٹنگ کیجئے ثرڈ بینیفیٹ آپ کو مل رہا ہے پروپرلی ہماری کمپنی آپ کو سپورٹ کرنے والی ہے آپ کو کوئی بھی مارکٹ میں دکھت آتی سے بھی آپ فریشر ہو آپ کو نہیں پتا کونسا پتا کس پرائز پر مارکٹ میں سیل ہونا ہے کیا مارجن آپ کو لگنا ہے پروپرلی آپ ہماری کمپنی سے کانٹیک کریں ہر چیز کا سپورٹ ہماری کمپنی آپ کو کرے گی کیا ہمارا بینیفیٹ جب ہے جب آپ کی مارکٹنگ بننے گی تب ہی تو آپ مشین دیں گے تب جا کے ہماری کمپنی کو بینیفیٹ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں بزنس کیسے کرے گا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو لائک شیئر دن سسکرائب کریں دوستو ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں جلد آپ سے ملتا ہوں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بیت خیال رکھیں اور دیکھتے رہے گے بزنس کیسے کریں دنے بات